نمسکار کسان ساتھیوں میں آپ کا اپنا سچین چوہان آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اپنی مٹی میں آپ کا سفاغت کرتا ہوں کسان ساتھیوں آج ایک بڑی ہی مہتپن بات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بڑی خاص ویڈیو ہونے والی ہے اکثر ہمارے کسان بھائی جاننا چاہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں اور جاننا بھی جروری ہے پوچھنا بھی چاہیے کہ سر ہم اپنے پاپلر کے پیڑ کیسے تیار کر سکتے ہیں جلدی تیار کر سکتے ہیں کم سمیہ میں پاپلر کے پیڑ کیسے ہمارے اچھی گروہت کریں جیدہ اچھی سے اچھی وہ وردی کریں اور کم سمیہ میں کیسے پاپلر کے پیڑ تیار کریں تو کسان ساتھیوں آج آپ کو بڑی ہی مہتپن بات بتانے جا رہے ہیں دیان سے دیکھنا اور سننا ویڈیو کے ساتھ انت تک جڑے رہے ہیں یہ جو خیت ہے کسان ساتھیوں اس خیت میں کسان بھائی نے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تاجہ پانی دیا ہوا ہے آج کا اب یہ پیڑ جو ہیں ایک سال آٹھ مہینے کے پیڑ ہیں کسان بھائی نے کیا کیا سب سے پہلے تو پیڑ کی ٹہنیوں کی کٹنگ کرائی نمبر ایک بات پہلے تو پلوٹ کو ٹھیک کیا ساف کیا ٹہنیوں کی کٹنگ کر دی کھت ہو گیا ساف سترا پیڑ کا آکار آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی پیڑ کا سیدھی پوری سیدھا آکار ایک تو یہ کام کیا کسان نے سمجھ داری کی بات دوسرا کسان بھائی نے ایسے ہی کھڑے ہوئے پاپلر کے پیڑ کے بیچ میں ہی ہو سکتا ہے کسان بھائی کے پاس اپنا خود کا خاد بچا ہو دیسی خاد گوبر والی خاد اس خیت میں جادہ تو نہیں ہلکا ہلکا پتلا پتلا دیسی خاد ڈلوایا کسان بھائی نے اس پورے کے پورے خیت میں جادہ تو نہیں ڈلوایا لیکن ہلکا ہلکا ڈلوایا کسان بھائی کسان بھائی نے خاد ہلکا ہلکا ڈلوایا جادہ نہیں اور اس کے بعد خیت کو کیا ہے روٹیلر سے تیار اچھے سے سب سے پہلے ٹہنیوں کی کٹنگ کرائی تاکہ پاپلر کے پیڑ اچھا آکار لے اس کے نمبر ایک بات مہتپون بات نمبر دو کسان بھائی نے جیسا بھی اس کے پاس اویلیبل تھا دیسی خاد وہ دیسی خاد ڈلوایا کسان بھائی نے اس کے بعد کسان بھائی نے اس میں اچھے سے ہیروٹیلر سے کھیت کو تیار کیا دونوں سائیڈ سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اور ادھر سے ساف سترہ کر دیا کھیت کو اچھے سے بھائی کرائی کھیت کو تیار کرایا اور اس کے بعد اگلے ہی دن کسان بھائی نے ٹھوک کر بھر دیا کھیت میں پانی اب کسان ساتھیوں دیکھئے یہ جو دیسی خاد ڈلا ہوا ہے اس کھیت میں اوپر سے کھیت کو تیار کیا گیا اور ساتھ میں پانی دیا ہے یہ جو دیسی خاد ہے یہ گھل کر یہ نیچے جمین میں جائے گا مٹی میں جائے گا اور پیڑ کی جڑ تک اثر کرے گا پہنچے گا اور دیسی خاد ہے دھیمے دھیمی گتی سے دھیرے دھیرے اثر دکھاتا ہے اور یہ لمبے سمیتہ اس کھیت کی مٹی کو طاقت پردان کرے گا اس کھیت کو اس مٹی کو اپ جاؤ بنائے گا ساتھ ہی ساتھ جب مٹی طاقتور ہوگی مٹی اپ جاؤ ہوگی جو دیسی خاد کی خوراک ہے وہ ان پاپلر کے پیڑ کو بھی لگے گی دیکھو کتنے فائدے ہوئے پاپلر کے پیڑ کو پانی بھی مل گیا دیسی خاد بھی مل گئی کھیت کی سافت فائی بھی ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ پیڑ کی ٹہنیوں کی کٹنگ بھی ہوگی تاکہ پیڑ اچھا کار لیں سیدھے آکار میں پیڑ چلتے رہیں تو کسان ساتھیوں تھوڑی سی سمجھداری دکھا کر ہم لوگ اور آپ لوگ سادھان کسان ہمارے اور آپ کے جیسے اس طریقے سے لاب اٹھا سکتے ہیں فائدہ لے سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ بڑی مہتپون بات یہ دیکھئے میں آپ کو باؤنڈری کور کر کے دکھانا چاہوں گا اس کھیت کی جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کسان ساتھیوں یہ دیکھئے باؤنڈری کے پاس سے بھی جسے میڈ بولتے ہیں ڈول یہ دیکھئے کسان ساتھیوں کسان بھائی نے جہاں تک بھی باؤنڈری ہے میڈ ڈول اس کے پر مٹی لگائی ہے پہلے جو بھی گھاس فون سگا ہوا تھا اس پاس وہ سب صاف کر دیا صاف کروا دیا اور کھیت کی بنا دیس نے کسان بھائی نے جان چاروں طرف سے مٹی لگا کر کھیت کو کر دیا پکا تو کسان ساتھیوں اگر آپ لوگ بھی کم سمیہ میں بڑی جلدی پاپلر کے پیڑ تیار کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو جروری بات ہے دیسی خاد اگر آپ پیڑ لگانے سے پہلے ڈال دیں تو وہ بھی اچھا ہے اگر پیڑ لگانے سے پہلے آپ دیسی خاد نہیں بھی ڈال پائے تو کھڑے کھڑائے پیڑ کے بیچ میں جیسے پیڑ ابھی کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے پلوٹ میں بھی اگر آپ دیسی خاد ڈالوا دیں اور اوپر سے ایسے کھڑ کو تیار کر کے پانی بھر دیں تو نشچی تیاب کے پیڑ بڑی جلدی تیار ہوں گے بڑی اچھی گروت کریں کیونکہ دیسی خاد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسان ساتھیوں اس سے اوپر کوئی بھی ڈوز نہیں ہے دیسی خاد تو دیسی خاد ہوتا ہے گوبر والی خاد اور کھیت بھی تیار ہو گیا پپلر کے پیڑ کو کھراک ملے گی مٹی اوپجاؤ بنے گی طاقتور بنے گی تو کسان ساتھیوں اس طرح سے تھوڑی سی سمجھداری سوج بوجھ دکھا کر آپ بھی اچھے پپلر کے پیڑ تیار کر سکتے ہیں تو آج کی جانکاری کسان بھائیوں آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو دیکھ کر لائک کمنٹ کر کے آپ جرور بتائیں نئے ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ایک ایک سبسکرائب ہمیں ہمت دیتا ہے ہمیں طاقت دیتا ہے اور آپ کے لئے جان کر لے کرانے کے لئے ہمیں بھی بڑا مجات ہے بڑی ہمت ملتی ہے نمسکار